بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک مرتبہ پھر آپ کو اسلام اور خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپا اکی سمت بڑھ رہے ہیں اور آپا ہمیں بتا رہے ہیں تھی کہ حدیث نبی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور کے فرامین کی روشنی میں اس ماہ کی کیا فضیلت ہے جی آپا جی تو میں آپ کو بتلا رہی تھی کہ یہ مالی ہمدردی اور امداق کا اور غریبوں کی طرف توجہ دینے کا حاجت مندوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کا مہینہ ہے اور اس کے اندر حضور پنمور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے کس طرح سے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں یہ روزے کس طرح سے اس کے لیے آگے جا کے جو ہے وہ عجر اور ثواب کا سبب بنتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے تو جو کوئی روزہ رکھے تو وہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے کہ اس سے کوئی فہرش اور بدکلامی نہ ہو یہ اور کس قسم کی گالم گلوچ نہ ہو آپ کو یاد ہوگا کہ دو صاحبیات جو تھیں وہ انہوں نے فرمایا کہ بہت شدید روزہ ہمیں جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ قیہ کر دو اور پھر وہ پتا چلا کہ غیبت کر رہی تھی اور جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے جو تھے اس میں نکلے تو سرکاید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اپنی زبان کو بھی روکنا ہے اور اپنے تمام جو دراصل روزہ تمام آزا کا روزہ ہے جتنا ہم اس کی تعلیمات دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رمضان کے پہلے دن روزہ رکھا تو وہ آخری دن تک کے تمام گناہ بخش دیا جاتے ہیں اور آنے والے جو سال ہے اس کے گناہوں کا کفار ہو جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ ہر روز ہر روز جو ہے وہ روزے کے عوض جو ہے وہ جنت کے اندر تمہارے لیے محل تیار ہوتا ہے اس طرح سے بھی بتلایا گیا کہ ایک سرخ محل جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اس کے ستر ہزار دروازے ہیں جو سرخ کیاقود سے جڑے ہوئے ہیں اس طرح سے بھی ہمیں بتلایا گیا ہے کہ تعلیم کیا گیا ہے کہ صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے جو ہے وہ تمہارے لیے استغفار اور دعا کرتے ہیں دریا کی مچھلیاں جو ہے وہ تمہارے لیے استغفار کرتی ہیں سرکر شیاطین اس میں قید کر دیا جاتے ہیں افطار کے وقت کی دعا تمہارے جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اور ماہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت جو ہے اللہ کی طرف سے وہ دس لاکھ افراد جو ہیں جو دوزہ کے مستحق تھے اللہ ان کو معاف کرتا ہے اور ان کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے اور اسی طرح سے جمعہ کے ہر دن کے ہر لمحے میں اور ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر لمحے ستر ہزار جو ہے افراد کو وہ دوزہ سے آزادی اور اس کا پروانت ہوتا ہے پھر آپ کو یہ جو فرائز ہیں وہ ستر گناہ اس کے حوالے سے بھی بتا دیجئے پھر نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برانے بالکل بالکل بہت زیادہ یعنی ایک ایک سجدے کے عوض کا بھی ثواب ہے ایک ایک لمحے کے عوض کا بھی ہے اور جو فرائز جو ہم نفلی عبادتیں کرتے ہیں اور قرآن جتنا ہم پڑھیں گے قرآن شفاعت کرے گا روزے ہم رکھتے ہیں روزہ ہماری شفاعت کرے گا قیامت کے روز حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا تو یہ تمام جو ہمارے عامال ہیں جو ہم اس دوران میں کر رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے بخشش مغفرت اللہ کے قربت اس کی رضا کا سبب بن رہے ہیں ہمارے صیرت اور شخصیت میں کیا بدلاؤ پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے بہت بہت اہم سوال ہے یہ آپ دیکھیں کہ جب نماز کا حکم دیا گیا تو کیا فرمایا گیا تو اس میں تو نماز کی کسرت ہے کیونکہ ہم نفلی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ روزے کا پھر کیا مقام ہوگا کیسے صیرت جو ہے اور آپ کی شخصیت سمرے گی سبر کا مہینہ ہے سبر تحمل اور برداشت جو ہے وہ انسان کو دیکھیں ایک مومن جو ہے اس کو ایک جرید صفاہی وہ بہدر صفاہی کی طرح سے حالات کا اور اپنی طرف اطراف جو شیطان کے جو حملے ان کا اور تمام برائیوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے تو یہ جو سبر کا مہینہ ہے اس کے اندر وہ سبر تحمل اور برداشت آتا ہے کہ وہ لے کے پھر وہ آگے اپنی صیرت اور شخصیت کو جلتا ہے درابہ چند جبلوں میں مجھے معاشرتی فوائد بھی بتا دیجئے روزے کے دیکھیں اس کے معاشرتی فوائد بھی ہیں اس کے طبی فوائد بھی ہیں ظاہر ہے کہ جب ایک انسان ایک بکھر جاتا ہے اس کا باطن بھی پرنور ہو گیا اس کا ظاہر بھی پرنور ہو گیا تو اب وہ جب معاشرے کے اندر جائے گا تو صبر تحمل ایک دوسرے کا خیال وہ سارا جو اس نے روزے میں فاقع کیے غریبوں کا اس کو خیال آیا اس نے سوچا کہ کس طرح سے غریب جو ہے وہ فاقع کرتے ہیں وہ سارے احساسات اس کے جاگ گئے ہیں روزہ اور عبادت انسان کا شعور اور احساسات کو بیدار کر کے ایک بہترین فرد بھی بناتی ہیں اور ایک بہترین فرد معاشرے کے اندر بھی ایک بہتری کا جو ہے وہ باعث بلتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ناظرین یہ سیر حاصل گفتگو ہم نے محترمہ سعادی انساری صاحبہ کی جانب سے سماعت کی سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت آج کی ماں کو بھی ہے کہ ہمیں جیسے کہ حضور نے اس ماہ کی ترغیب دلانے کے لیے شعبان کی آخری آیاب میں اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمائے اور ان کو بتایا کہ یہ کیا عزیم و شان مہینہ ہے کہ جو اب عبادتوں کے آنگن میں اترنے والا ہے اور الحمدللہ رب العالمین ہم سب اب اس ماہ میں داخل ہو چکے ہیں تو اپنے بچوں کی روحانی تربیت کیجئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو سمجھائے